السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد سین انجم جرمنی کی شہر الہنگن سے ونس اگین آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج ہو رہی ہے بارش میں جا رہا ہوں بان اوف پر سٹی سینٹر میں کیونکہ مجھے لینا ہے کچھ سامان اور جب میں باہر نکل ہوں گھر سے ٹھیک ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہاں تو بارش ہو رہی ہے گھر میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو اور ایک اور چیز رات کو یہاں ہوئی ہے پوری سنو فال سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ سو رات کو یہ یہاں پر سنو فال اور اس ٹائم ہو رہی ہے بارش جب میں گھر سے نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بارش ہو رہی ہے اب کیا میں ٹریبل کر سکتا ہوں ایسا کرتا ہوں میں نہیں جاتا ہوں بٹھ دین آئی ریمیمبرڈ کہ یار مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر عمومن بارش ہوتی رہتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بارش ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ باؤنڈ ہو کے بیٹھ جائیں جیسے نورمالی پاکسن میں ہوتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے اب ہم یہ کام نہیں کر رہے اب وہ کام نہیں کر رہے ایسا نہیں ہوگا سو اس وجہ سے سو کیوں کہ میں نے امپریلا لے لی تھی پہلے الحمدللہ سو اب میں اس کو یوز کرتا ہوں ٹریبل کر رہا ہوں اب لینی ہے مجھے بس اور بس لینے کے لیے میں جا رہا ہوں روڈ کی دوسری سائیڈ پر وہاں سے ملے گی مجھے بس اور یہاں سے ہم ٹریبل کرتے ہوئے روڈ کی دوسری سائیڈ پر پہنچیں گے اور وہاں سے لیں گے اپنی بس جو کہ ہمیں لے جائے گی ہماری ڈیسٹینیشن پر بان آف پر آج میں اسی یہ چیز بھی نوٹس کروں گا کہ کنزیکٹیو اگر بارش ہوتی رہتی ہے تو کیا یہ جو امبریلا ہے میرے کیا اس کے اندر سے پانی گرنا سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں بیسیکلی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ امبریلا لانگ ٹرم کے لیے یوز ہو سکتی ہے کہ اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو کیا اس سیچویشن میں مجھے اس امبریلا کے سہارے باہر نکلنا چاہیے یا پھر نہیں رات کو یہاں پر بہت زیادہ سنو فال ہوئی تھی جب میں صبح اٹھا ہوں میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو سنو فال ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے تھنڈ بھی تھوڑی سی جب میں دن میں اٹھا ہوں تو تھنڈ زیادہ تھی سو میں نے میرے روم سے جو ویو آ رہا تھا میں آپ کو اس کی ویڈیو کلپ بھی شیئر کروں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیس طرح سے سنو فال ہوئی ہے اور کتنے مقدار میں سنو ہے سنو فال ہوئی ہے اور کتنے مجھے آج میں آیا ہوں یہاں پر بریج پر جو کہ روڈ کروس کرنے کیری ہے ہم نوٹ شور میری بس کام سے مجھے ملے گی گوگل مابس کے مطابق پر مجھے یہیں کہیں پہ آنے ٹھیک ہے کہیں یہ والی بس تو نہیں تھی یہ راستہ تب بند ہے سو اب میں پہنچ چکا ہوں سٹیشن پر اور بس کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ میں اس بس کا انتظار نہیں کر رہا ہوں جس کے لئے میں گھر سے نکلا تھا بلکہ نیکس بس کا انتظار کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے سٹیشن کے پاس پہنچا تھا جو کہ وہ آپ کو آگے سٹیشن نظر آ رہا ہوں گا جب میں وہاں پہ پہنچا تو بس والے بھائی صاحب نے اس سٹیشن کو روکی نہیں کیونکہ انہیں لگا کہ میں شاید بیسے ہی ٹریول کر رہا ہوں اور سٹیشن تو کوئی بھی کھڑا نہیں بیٹ چا رہا تو اس وجہ سے وہ سیدھا ہی چلے گئے اور اب مجھے کرنا پڑا ہے بیٹ نیکس بس کا اکے سو اب ہم بھان آف پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے میں جا رہا ہوں اپنی ینورسٹی کی طرف سو لیٹس گو تو اف ای یو ارلینن سو لکیٹھ ہیر یہاں سے ویو کتنا چاہ رہا ہے اگر یہاں سے آپ دیکھ سکیں یہ جو سامرے بیلڈنگ ہے یہ بیسیکلی مین بیلڈنگ ہے فا یو کی اگر یہاں سے بیلڈنگ ہے یہاں سے بیلڈنگ ہے فا یو ابھی یہاں پر سٹالز لگے ہیں جس کی وجہ سے یونیورسٹی ٹھیک سے نظر نہیں آرہی پرنہ اس کا ویو بہت اچھا ہے یہ جو سامنے بنا ہوا ہے سٹیچو یہاں سے سٹیچو کو دیکھے ہیں اور پھر پیچھے یونیورسٹی کی مین انٹرنس تو کافی اچھا بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر سٹال لگے میں تو اس وجہ سے اس کا جو ویو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا بٹ لیٹس سی کہ یہاں سے کیا مل رہا ہے نمبر ون اگر یہاں یہاں سیلڈ کچھ سٹالز بند ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو عوام بہت کم ہو گیا ہے اگر یہاں سالڈ اور آئیس کریں یہاں سوٹ آئیس کریں یہاں سوٹ آئیس کریں کین فوڈ بسیکلی کسی ایک برینڈ کی ہیں یہاں یہاں سے کینڈی شاپ سوٹ سوٹ آئیس کریں اور کچھ ٹوپیوں میں پڑی ہیں اور یہ سٹال ہے سپائسیز کا یہاں پر مسالہ جات مل سکتے ہیں بسیکلی جڑی بوٹیاں رکھیں گے ہیں زیادہ تر جیسے حکیم کی دکان پر ہوتا ہے بلکل وہ حسین لگ رہا ہے بیگز ہینڈ میڈ آئیٹمز موکنی سوٹ کنید آئیٹمز اگر پاکستان سے ایک سوٹ کرنا کو چاہے تو مالیت کی یہ چیزیں پاکستان میں آپ کو بہت سستی چیزیں مل جاتی ہیں this bag تقریبا 2700 euros so handmade items کی value بہت زیادہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دل دکھایا اور وہ باسکر دکھائی so ان کی پرائسیز بہت زیادہ ہے اور پھر یہ ہیں کچھ items جو کہ kitchen items ہیں اگر آپ کو بھی مری جائیں تو وہاں پر اس طرح سے stalls لگی جاتے ہیں روچ پر وہ والی فیل آرہی ہے مجھے different stalls ایسے نورملی یہاں پر یہ ہوتے نہیں ہے یہ یونیورسٹی کی بیلڈنگ ہے main building ہے اور اس کے باہر اس طرح سے stalls لگے رہے ہیں کمار اور یہاں پر کچھ construction ابھی چل رہی ہے یونیورسٹی کی سائیڈ لین اور یہاں پر ہے پارک so آج ہم چلتے ہیں پارک میں ان لیٹس سی یہاں پر کیسا بیو ہے یہ بیلڈنگ چیکر ہے کتنی پیاری ہے پاکستان میں بھی ایک کالیج ہے جہاں میں گیا ماؤں جیسی کالیج ہے اس کی بیلڈنگ بہت پیاری ہے اس کے علاوہ آپ کو اس طرح سے بڑی بڑی بیلڈنگ جو نظر آتی ہیں وہ نورملی شادی ہول کی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت ہی ریر چانس ہوتا ہے کہ آپ کو بیلڈنگ نظر آئیں اس طرح سے بڑی بڑی درختوں کے پتے سارے جھڑ چکے ہیں لیٹسی سمر میں یہ کس طرح سے دکھتے ہیں ونٹر میں تو یہ بلکل فارغ ہو چکے ہیں بیو کافی اچھا ہے اب ہم چلتے ہیں سیدھا کیونکہ نارملی میں کیا کرتا ہوں میں آتا ہی بہت لیٹ ہوں سو اب اس ٹائم ہو چکی ہے تقریباً مغرب ہونے والی ہے سو اس وجہ سے نا اندھیرہ ہونے والا ہے تو اب ہم چلتے ہیں یونیورسٹی کی لائبرری میں میں گھر سے بہت لیٹ نکلتا ہوں اس وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا مجھے ڈیفرنٹ جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا اور اب بھی بھی کافی بیلڈنگ ہیں یہاں پر بٹ میں ہر بیلڈنگ کے پاس اب نئی جانے والا کیونکہ مجھے لائبرری جانا ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلیں گے آگے شاپنگ گنے تھوڑی سی یہ گراؤنگ کافی بڑا ہے بٹ ابھی ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کو سب بیلڈنگ نظر آرہی ہیں یہ ساری یونیورسٹی کی بیلڈنگ دیں اور اس کے درمیان میں گارڈن ہے سو آپ کی جہاں پر کلاس ہے آپ کو اپنی بیلڈنگ میں جانے اور وہاں پر جا کے کلاس لینے ہیں اسی طرح ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیکل فیکلٹی جو کہ میری سب سے فرس ویڈیو تھی یونیورسٹی کی وہ ایک ڈیفرنٹ لوکیشن پر ہے اسی طرح ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ دوسرے شہر میں بھی ہے سو یونیورسٹی کو انہوں نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا کہ آپ کا جہاں پر لیکچر ہے وہاں پر آپ نے لینا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے نا مجھے پاکستان کی شادی ہالز یہاں دارے ہیں وہ اسی طرح لین میں ایک ساتھ نیکسٹ 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 اس طرح سوٹے ہیں یونیورسٹی کی بیللنگز تو ابھی مزید ہیں بٹ یہ ہے ہماری لائیبریری سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لائیبریری لائیبریری nits is cold main fau لائیبریری سو اب میں لائیبریری کے پاس پہنچ چکا ہوں سو یہاں سے میں جاؤں گا انڈر سو اب میں جاؤں گا آیا مجھے 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 موام نکال دا کہ آج کچھ باہر سے چھا کھا لینا یا پھر کچھ چھاCom تو بنانے والا جو سین ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا آف کیونکہ میرے پاس نہیں تھا سامان سو مجھے چاہیے تھا ٹومیٹو پیسٹ سو بنانے والا تو سین ہو گیا آف سو اب میں آیا ہوں مکڈانلز پہ مکڈانلز سے میں لے رہا ہوں فش برگر سو فش حلال ہوتی ہے سو ہم فش برگر کھا سکتے ہیں سو وی آر ایٹ مکڈانلز مجھے ٹومیٹو پیسٹ چاہیے تھا اور اسی وجہ سے میں نے آج کھانا نہیں بنایا اور آج میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے ٹومیٹو پیسٹ پھر سے نہیں مل رہا یہاں پر ہیں ٹومیٹو پیسٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جاز ہیں جو ٹومیٹو پیسٹ کے ہیں مجھے میرا خیال ہے واپس دسکا جانا پڑا کرے گا تاکہ میں وہاں سے چھوٹے چھوٹے جو پیکٹس ہے وہ لے کے آسکوں کیونکہ یہ جو ٹومیٹو پیسٹ تو اس رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ مجھے ڈسک کا چکل لگانا پڑا کرے گا موسیقی سیم ٹائم اور سیم بچ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں واپس جا سکھوں اپنی اکومیڈیشن پر موسیقی تو فائنلی ہم واپس اپنی اکومیڈیشن کی قریب پہنچ کے ہیں یہاں سے اب ہم جائیں گے واپس گھر ٹومیٹو پیسٹ آج بھی نہیں ملا کھانا کل کیسے بناوں گا یہ اب مجھے سوچنا ہوگا خیر ٹومیٹو پیسٹ کے لایور جو کھانے بنتے ہیں وہ آپشن سٹرائے کروں گا آج یہ جو امریلہ ہے اس نے صحیح ساتھ دیا ٹھیک ہے ذرا بھی leak out نہیں ہوئی so it means کہ اس امریلہ کو use کیا جا سکتا ہے جب بھی اگر کبھی بارش ہو سو کرتے ہیں ویڈیو کو end اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا take care اللہ حافظ شکریہ 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 لید موسیقی